بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے می نیم ہے ڈاکٹر محمد امانت علی جو کہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو ویوز ہیرا ایچ ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایسرڈ فاس تو ویوز آج ہم آپ کو ایسرڈ فاس کے گولڈن سیمٹم بتانے جا رہے ہیں تو ویوز چلتے ہیں سیمٹم کی طرف تو ویوز وہ دوست اور وہ لیڈیز ذینی صدمہ پہنچتا ہے جب ذینی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ بہت نیڈال ہو جاتے ہیں اور ساتھ ان کے جو پٹھے ہیں کھیچے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو گبرات ہوتی ہے اور گبرات کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے تو ویوز آپ نے ایسرڈ فاس کیوں میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے دس سے پندرہ کترے صبح اور دس سے پندرہ کترے دوپیر کو اور دس سے پندرہ کترے ہی رات کو اسی ترتیب سے ان پیشنٹ کو یوز کرواتے جائیں گے اور پہلی دوز آپ ان کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بے چینی ہے گبرات ہے اور جو ذینی صدمہ پہنچا ہے وہ آپ کا آستہ آستہ ٹھیک ہوتا جائے گا تو ویوز چلتی ہیں اگلی سمٹم میں تو ویوز جن کو ذینی و جسمانی کمزوری ہو چکی ہے تو آپ یہ ایسڈ فاس کو یاد رکھیں گے یعنی کہ ایسڈ فاس کیوں میں یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے دس کترے صبح اور دس کترے دوپیر کو اور دس کترے رات کو استعمال کرنی ہے جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی گولڈن سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو کمزوری ہو چکی ہے اور ساتھ جو پچکے گال ہیں وہ آپ یعنی کہ بارڈی بیلڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ میڈیسن ایسڈ فاس کیوں میں یہ میڈیسن استعمال کریں گے اور یہ آپ نے دس کترے صبح اور دس کترے دوپیر کو دس کترے رات کو اور اسی ترطیب سے یہ میڈیسن آپ نے تقریباً ایک ماہ سے دو ماہ اس کو استعمال کرنا ہے جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ جو آپ کے پچکے گال ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے اور آپ کی بارڈی بھی بنتی جائے گی اور ساتھ آپ کی جو کمزوری ہے وہ بھی آپ کے ٹھیک ہوتے جائے گی اور آپ پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہوتے جائیں گے تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی گولڈن سمٹم میں وہ دوست اور وہ نوجوان جن کو جریان کا مسئلہ بن چکا ہے یعنی کہ جریان کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور جریان جو مرض ہوتی ہے وہ بہت ہی ایک پچیتہ مرض ہوتی ہے اور وہ دوست جو یعنی کہ غلط لیٹریچر پڑتے ہیں اور غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو کتروں کا مسئلہ بن جاتا ہے تو بھی وہ یہ آپ نے ایسٹ فاس کیوں میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے میڈیسان دس کترے صبح دس دوپیر کو دس رات کو اور اسی ترتیب سے یہ نوجوان استعمال کرتے جائیں گے تو ان کے جو کتروں کا مسئلہ ہے جریان کا مسئلہ ہے اور جو سپرمز کا مسئلہ ہے وہ آپ کا آستہ آستہ بہتر ہو جائے گا اور یہ میڈیسان آپ نے بیس روز سے ایک ماہ اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے گولڈن سیمٹم میں وہ دوست وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو شگر ہو چکی ہے جب شگر ہو جاتی ہے تو ساتھ جنرل کمزوری ہو جاتی ہے پٹھوں کو کچھا ہو جاتا ہے میدے میں تضابیت بنناشیر ہو جاتی ہے کمر میں درد اور گھٹنوں میں درد سارا جسم درد کرتا ہے تو آپ نے یہ گولڈن سیمٹم یہ جو ہے ایسٹ فاس ہی آپ نے استعمال کرنا ہے ایسٹ فاس کیوں میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے دس قدرے صبح دس قدرے رات تو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسان آپ نے ایک ماہ سے دو ترتیب سے یہ میڈیسان آپ نے ایک ماہ سے دو ماہ استعمال کرنی ہے جیسا جیسا اس کو استعمال کر دے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوتی جائے گی اور پہلے روز آپ کی جو جسم کی دردیں ہیں پٹھوں کا کچھا ہو ہے یہ آپ کی ٹھیک ہوتی جائے گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے گولڈن چمٹم میں وہ دوست وہ جو محبت کی نکامی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ صدمہ بہت صدمے کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور ذہنی صدمے کی وجہ سے بہت سے مسہل بان جاتے ہیں تو آپ یہ میڈیسن ایسیڈ فاس اس کو یاد رکھنا ہے اور ایسیڈ فاس آپ نے دس سے پندرہ کترے صبح اور دس سے پندرہ کترے رات کو اسی تعطیب سے یہ میڈیسن آپ نے ایک ماہ سے دو ماہ استعمال کرنی ہے تو یہ مسئلہ آستہ آستہ آپ کے درست ہوتے جائیں گے تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے گولڈن سمٹم میں جن کو شوگر ہو چکی ہے اور شوگر کی وجہ سے جن کو بشاب زیادہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن ایسیڈ فاس یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور ایسیڈ فاس آپ نے دس کترے صبح اور دس کترے رات کو اور اسی تعطیب سے ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا بشاب کا مسئلہ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے گولڈن سمٹم میں وہ ماہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کو کمزوری میں دن پر دن کمزور ہو رہی ہوں تو بھی وہ ماہیں یہ ایسیڈ فاس میڈیسن یوز کریں گے یعنی دس کترے صبح دس کترے رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن دو ماہ سے تین ماہ یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو اسی ترتیب سے یہ استعمال کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کی جو ویکنس ہے کمزوری ہے وہ انشاءاللہ بہار ہوتی جائے گی تو بھی وہ اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بھی وہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ والسلام